یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں آج کیا حشر ہو رہا ہے کہ ہر دس میں سے آٹھ لڑکے گل فرینڈ کو ترس رہے ہیں اور بیچ میں آدھو کی گل فرینڈ ہیں بھی میں مطلب خود میں نے دیکھا ہوا یہ حشر آج سے میں تین چار سال پہلے لمز گیا تھا تب میں نے لمز میں حالت دیکھ لی دی کیا ہے ہر لڑکا ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چر رہا ہے تو میں تو سکول کی ٹرپ کے ساتھ گیا تھا تب میں نے دیکھ لیا کتنی تباہی مچی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کی حالانکہ تب تو ہمیں خود نہیں اتنا پتا تھا کہ تب ہم چھوٹے تھے حرام ریلیشن وغیرہ کے بارے میں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا لیکن اب دیکھیں کہ مطلب اب سب کچھ سمجھا رہی ہے کہ کس قرد تباہی مچی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ ہر یونیورسٹی کی کہانی سنا رہا ہوں کہ جو ہر لڑکا ہے وہاں کا یونیورسٹی کا وہ کسی طرح کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچی سٹ ہو جائے کوئی لڑکی سٹ ہو جائے اتنی کوئی گھٹیا ان کی سوچ ہے نا اتنی گھٹیا سوچ اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پانچ سوال ایسے ہوں گے کہ جب تک ایک انسان نے ان کا جواب نہیں دیا تب تک وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا مطلب ہر بندے کو اس کا جواب دینا ہی ہوگا جو اس نے کیا اور ان پانچ سوالوں میں سے جو ایک سوال مجھے سب سے زیادہ ڈراتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگائی اب اللہ سوال پوچھے گا کہ تم نے جوانی کن کاموں میں لگائی اب یہ جو غیرت مند نوجوان ہے یہ کہے گا کہ میں تو یونیورسٹی میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح کوئی لڑکی سٹ ہو جائے یا برو میں آپ کو پتاؤں کہ اس کے اندر اتنی بڑی تباہی ہے نا ہماری نوجوان نسل کے لیے کو ایڈیوکیشن میں ایک تو کو ایڈیوکیشن ہے ٹھیک ہے مجبوری ہے دوسرا ہم اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ چلو کو ایڈیوکیشن ہے آپ لڑکیوں کے سامنے شوخیاں مارے یار سوچو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حساب لے لیا تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا کیا ریزن ہوگی